لکڈاؤن اور ایسو پیس کی خلاف فرضی سن میں کرونا مزید شدت افتیار کرنے لگا صوبائی حکومت غیر معمولی سخت لکڈاؤن پر غور کرنے لگی پولس ٹریننگ سینٹر سعید آباد میں 77 اہلکار وائرس سے متاثر دو ڈی ایس پیس شامل شہرہ نو جہاں تھانے کے ایس ایچو سمیت 21 اہلکاروں میں کرونا پایا گیا پاکستان میں روز پر روز کرونا کے وار تیز ہونے لگے 24 گھنٹے میں 6825 کیسز ریپورٹ ہوئے تعداد 149,230 تک جا پہنچی وائرس نے 81 افراد کی جان لے لی اموار 2632 ہو گئی منجاب میں کرونا نے مزید دو مسیحوں کی جان لے لی میو ہسپتال کے ڈرمیٹولوجز ڈاکٹر باسٹ جا بہک شادرہ ہسپتال کے سابق ایم ایس ڈاکٹر مشتاق بھی چل بسے دونوں میو ہسپتال میں زیر علاج تھے خبر پفتون خواہ کی ایک اور رکنے اسمبلی میں کرونا کی تصدیق ہو گئی ڈاکٹر سومیرا شمس نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا تحریک انصاف کے ایم پی اے بابر سلیم سواتی بھی وائرس سے متاثر کہتے ہیں احتیاط نہ کرنے کے باعث ایسا ہوا فیس ماس کے استعمال پر سختی سے عمل کروائیں گے وزیر علیہ پنجاب کا اعلان وزیر اطلاعات نے کہا ٹارگٹیٹ لوگڈاؤن کرونا کو روکنے کا بہترین ذریعہ ہے کلفیوں میشت اور غریب عوام کے لیے زہرے قاتل ہے ایک طرف لوگڈاؤن دوسری طرف معیشت درست کرنے کا کہا جاتا ہے رہنما تحریک انصاف فردواز شمیم کی تنقید کہا پیپلز پارٹی سندھ کارٹ کھیل کر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے آئی جی سندھ پیپلز پارٹی کے آئی جی بنے ہوئے ہیں سلمان شہباز کو انٹرپول کے ذریعے لائے جائے گا نیب نے فیصلہ کر لیا برطانیہ سے ڈیپورٹ کرانے کے لیے نیشنل کرائم ایجنسی سے بھی رابطہ کیا جائے گا تجمعان نیب کا بیان سلمان شہباز منی لارننگ کیس میں مفرور ہے سرکاری ملازمین کی تنقاہ میں دس پیسد اضافہ کیا جائے شہباز شریف کا مطالبہ کہتے ہیں مہنگائی ہر حد پار کر چکی ہے معاشی تحریک پیدا کرنے کے اقدامات کہاں ہیں کسانوں کی مدد کے لیے بجٹ میں کسی پرگرام کا ذکر تک نہیں پنجاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا حجم تقریباً دو ہزار دو سو پچاس روپے رکھا گیا ہے ترکھیاتی بجٹ تین سو اردس ارب رکھنے کی تجویز جاری اخراجات کے لیے سترہ سو اسی روپے رکھنے کی سفارش مفاقی حکومت نے پہلی بار ٹیکس پری بجٹ دیا ہے اجمل وزیر کی پریس کانفرنس کہا کرونا ایس او پیس کی خلاف فرضی برداشت نہیں کی جائے گی ہسپتالوں میں بیٹس کا اضافہ کر رہے ہیں ٹڈڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں آپریشن جاری ہے آئی ایم ایس کے احکامات کو بجٹ کا نام دیا گیا ہے یہ بجٹ مزید معاشی بدحالی کا باعث بنے گا امیر جماعت اسلامی سراج الحقی کراشی میں پریس کانفرنس کہا شہر قائد میں علاج کی سہولیات نہیں ڈاکٹرز بھی سہولیات سے محروم ہیں ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرول بہران برقرار گجہ والا میں دو سو روپے لیٹر تک فروغت ہونے لگا ملتان اور خانے وال میں بھی پیٹرول کی شدید قلت کاروبار زندگی ٹھپ ہو گیا خرور پختون خور میں درجلوں پمس پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے جرمانیں آئیت کر دیے گئے پشاور میں پولس اور حساس اداروں کی مشترکہ کاروائی کلطم تنظیم کے چار دہشت گرد گرفتار ملزمان سے اسلاح اور وارود برامت کر لیا گیا مزید تحقیقات جاری مزید تحقیقات جاری